نگرہ وزیراعظم انوار الحقاقت کا کہنا ہے کہ پائیدار ترقی کے لیے یقصہ ترقی ضروری ہے ترقی پذیر ممالک و ترقی کے حصول کے لیے وسائل کی کمی کا سامنا ہے نیو یوک میں ایس ڈی جی سے خطاب بولے پائیدار ترقی کے حصول کے لیے ترقی پذیر ممالک و وسائل فراہم کرنا ہوگے کرز میں پھسے ممالک کے لیے لاحی عمل تیار کرنا ہوگا پانچ سو ارب ڈالر کے ایس ڈی آرز کو فرز کی ودائیگی سے مشروط کیا جا سکتا ہے انوار الحقاقت اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ملاقات نیو یوک میں ملاقات جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ہوئی نگرہ وزیراعظم نے کہا پاکستان ایران کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتا ہے ماند کروسنگ کھلنے سے تجارت کو فروغ ملے گا نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس ڈیلانی کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر بیلا روس کے وزیر خارجہ سرگئی ایلینک سے ملاقات بین الاقوامی اور علاقائی تنظیموں کے درمیان تعاون بڑھانے کے عظم کا اظہار وزیر خارجہ سرگئی ایلینک کا شنگھائی تعاون تنظیم میں بیلا روس کی رکنیت کے لیے ہمایت پر پاکستان سے اظہار تشکر دونوں وزیر خارجہ کا پاکستان اور بیلا روس کے درمیان سفارتی تعلقات آگے بڑھانے اور مضبوط بنانے کے عظم کا اعادہ اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹس میں او آئی سی کی چھے رکنی کمیٹی بڑھائے فلسطین کا بھی اجلاس جلیل عباس جلانی کی شرکت فلسطینیوں کی مستقل اور اصولی ہمایت کا اعادہ جہاں تک لیول پلینگ فیل کی بات ہے میرا خیال پر آپ سب کو نظر آ رہا ہے مسلم لیگ نواز سے ہیں سینچل ایگزیکیٹیو کمیٹی نے یونینمسلی یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں الیکشن سکیجول جس میں الیکشن ڈیٹ بھی شامل ہوگا وہ فوراں دیا جائے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ مسلم لیگ نون سے ہے اعتراضات دور کرنے کا اختیار عاصف علی زرداری کو دیا ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹر زرداری کی لاہور میں گفتگو پس آئیں خوش آمدید کہیں گے ہم اپنے مقدمات کا سامنا کرنے کو تیار ہیں امید ہے نواز شریف بھی کریں گے پریکٹیس انٹ پروسیجر ایکٹ پارلیمان کی بالا رستی کے متعلق ہے پروسیجر ایکٹ کیس کی فل کورٹ سمات اچھا فیصلہ ہے سابق وزیر خارجہ نے مزید کہا بھارت بدباش اور دہشتگرد ریاست بن چکا پاکستان میں دہشتگردی کے بعد اب کینیڈا میں بھی بے نکاب ہو گیا کینیڈا کے وزیر آزم نے اپنا پارلیمان میں الزام لگایا کہ بھارت میں ایک کنیڈین شہری کو سیکھ کنیڈین شہری کو کینیڈا میں قتل کیا ہے یہ ایک بہت بہت بڑا الزام ہے اور میرا خیال میں دنیا کے سامنے اب بھارت جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے خلاف سادش کرنے والا ایک ایک شخص اپنے انجام کو پہنچ چکا مریم نواز کا ٹوئیٹ کہا صرف انجام کو نہیں پہنچے بلکہ زلط اور رسوائی ان کے حصے میں آئی یہ جو دنیاوی طریقہ کار ہے اس سے بڑھ کر آسمان کا نظام ہے پھر جب آسمان کا نظام حرکت میں آتا ہے تو اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا ہر بار کہا گیا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ان کی پارٹی ختم ہو گئی نواز شریف اب تاہیات نا اہل ہیں مسلم لیگ نون کے اکیس اکتوبر کو نواز شریف کی پاکستان واپسی پر استقبال کی تیاریاں نون لیگ کا اکیس اکتوبر کو منارہ پاکستان پر جلسہ کرنے کا پلین شہباز شریف لندن سے لاہور پہنچ گئے نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں کا جائزہ لیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف پاکستان آ کر مریمے رہائشی اختیار کریں گے کشمیر پاکستان پر واقع رہائش کی تزین و آرائش کا کام شروع نون لیگ کے قائد کا انتخابی مہمے مری سے چلانے کا فیصلہ پارٹی کے تمام اہم اجلاس بھی مری میں کیا جائیں گے پرویز الہی نے موجودہ ملکی حالات کا ذمہ دار شریف خاندان کو قرار دے دیا کہتے ہیں پیٹرل، بجلی، گیس، تمام مہنگائی نواز شریف اور شہباز شریف کی وجہ سے ہے آئی ایم ایپ سے ظالمانہ معاہدی کی سزا عوام بھوکت رہے ہیں وطن واپسی پر نواز شریف کو مایوسی ہوگی عوام استقبال کے بجائے ان سے حساب مانگیں گے دوسری جانب لاہور کی عدالت نے پرویز الہی کو جوڈیشیل ریمانٹ پر جیل بھیجوا دیا پولیس پرویز الہی کو اڈیالا جیل راولپینڈی لے گئی لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی رہائی کے خلاف نیپ کی اپیل ناقابل سماعت قرار دے دی انتخابات پر غیر یقینی صورتحال کے خاتمے کے لیے الیکشن کمیشن کا اہم فیصلہ عام انتخابات کا قبل از وقت شیڈیول جاری کرنے پر غور دوسری جانب ملک میں ریجسٹرڈ بوٹرز کی تعداد بارہ کروڑ انہتر لاکسی ہزار سے بڑھ گئی الیکشن کمیشن نے دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار تئیس تک مرد اور خواتین ووٹرز کا ڈیٹا جاری کر دیا مرد ووٹرز کی تعداد چھے کروڑ پچاسی لاکھ آٹھ ہزار دو سو اٹھاون ہو گئی خواتین ووٹرز کی تعداد پانچ کروڑ تراسی لاکھ بہتر ہزار چودہ تک جاپوک جی الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کی توہین کے کیسز الیکشن کمیشن نے چیئرمن پی ٹی آئی فواد چوہدری اور اسد عمر کے خلاف مقدمہ سماعت کے لیے مقررہ کر دیئے توہین الیکشن کمیشن کیسز کی سماعت 26 ستمبر کو ہوگی چار رکنی الیکشن کمیشن کیسز کی سماعت کرے گا قوز لسک جاری توہین الیکشن کمیشن کیسز میں تینوں ملزمان پر فرد جرم آئید ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا ذرائع کے مطابق پاکستان بار سپریم کورٹ بار میمران کوئی اجلاس میں شرکت اجلاس میں فراہمی انصاف کو بہتر کرنے کا معاملے پر بکلا تنظیموں کی تجاویز لی جائیں گی سپریم کورٹ معاملات چلانے کے لیے چیف جسٹس نے وارس ایپ گروپ تشکیل دے دیا چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے آج پانچ میں سے تین کیسز بھی نمٹان دیئے زمین کے تنازے کے کیس میں چیف جسٹس کا دلچسپ مقالمہ کہا پتھان تو سب اچھے ہوتے ہیں بس دشمنی لمبی چلاتے ہیں لاہور ائرپورٹ پر نئی تعمیر کی کلائی بارش نے کھول دی بارش کے باعث ائرپورٹ کے انڈرپاس کی دیوار میں بڑا شگاف شگاف پڑھنے سے ملحی کا پاک سے پانی انڈرپاس میں داخل انڈرپاس بند ہونے پر ٹریفیک کو متبادل راستوں کی طرف موڑنا پڑا ایف آئی اے گجنہ والا زون کا حوالہ ہنڈی کے خلاف کریک ڈاؤن صرافہ بازار منڈی بہاول دین میں چھاپا غیر قانونی منی ایکسٹینج میں ملویس دو ملزم گرفتا بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی برامت ایف آئی اے کی چار سدہ میں کاربائی چار ملزم گرفتار بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی برامت ہوئی اگلے مرحلے میں گھروں میں ڈالر زخیرہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن کی تیاریاں ایکسٹینج کمپنیوں سے حاصل ڈیٹا کی مدد سے گھروں کی نشاندہ ہی کر لی گئی آئی ایم ایف نے پاکستان سے سمگلنگ کی معلومات مانگ لی ذرائع کے مطابق عالمی مالیاتی فنڈ نے ہدایت کی بڑے پیمانے پر ہونے والی سمگلنگ کا تدارو کیا جائے ایف بی آر اور وزارت خزانہ کو نقصان کی تفصیل پیش کرنے کا کہہ دیا حالیہ دنوں میں سمگلنگ روکنے کے اقدامات کے نتائج پر وضاحت طلب کسٹم اور لیوی کی مدد میں دس عرب سے زائد کے نقصان کی تفصیل بھی طلب کر لی گئی مہانہ بیس لاکھ ٹن سے زائد پیٹرولی مسئلات کی تفصیل بھی طلب ہماری حکومت نے خیوہ پکتوخہ کو کرزوں سے نجات دلائی تھی آج کرپشن کی وجہ سے اس صوبے پر ایک ہزار عرب کرزہ ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں زمزلہ کے ساتھ کیا گیا ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا ورلڈ بینک کی غلامی کے لیے تیار نہیں عزت اور ازادی کے ساتھ شیر کی طرح ایک دن کی زندگی قبول ہے اچھی حکومت وہ ہے جو عوام کو امن دے سکے دوسری جانی پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا کراچی میں احتجات کارکنوں نے شہر میں پندرہ سے زائد مقامات پر ٹرافک جیم کر کے مظاہرے کیے شاہین شاہ آفریدی کی شادی کراچی گورف کورٹس میں تقریف قومی کرکی ٹیم کے کپتان بابر آزم کی شرکت شاہین شاہ نے گلے لگا کر بابر آزم کا استقبال کیا سابق مایا ناز اوپنر سعید انور بھی شادی کی تقریف میں شریک ہوئے شاہین شاہ کا شاہید آفریدی کی بیٹی سے نکاح فروری میں ہوا تھا شاہین شاہ آفریدی اور انشاء آفریدی کے ولیمے کی تقریف اسلام آباد میں ہوگی موسیقی